اچھا سٹوڈنٹس کیا آل ہیں بھئی اب ہم ڈسکس کریں گے ڈبل انٹری ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈبل انٹری جو ہے نا وہ کیا ہے اور جب ہم ڈبل انٹری پاس کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا اب ہمارے پاس ایک اچھی انڈرسٹرننگ ہے کہ کی ایسٹس کیا ہیں ہمارے پاس ایک اچھی انڈرسٹرننگ ہے کہ لیابیلیٹیز هم کسی اس کو کہتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اچھی انڈریسٹینڈنگ ہے اس بات کی کہ کپٹل کسی اس کو کہتے ہیں اور ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کور کر لیا which is assets is equal to کپٹل پلس لائیبیلیٹی اب بکس میں بکس آف اکاؤنٹس میں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم ڈبل اینٹری بکس ڈبل اینٹری بک کیپنگ سسٹم کا جو سہارہ لیتے ہیں مدل دیتے ہیں اور ڈبل اینٹری بک کیپنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بزنس میں کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے what is ٹرانزیکشن کوئی بھی ایک ایونٹ اکر ہوتا تو اس سے ریلیونٹ ہمیں دو چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے ڈبل اینٹری پاس کرنی چاہیے دو جگہ پر کوئی بات ریکارڈ کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے میں اس کے ایک رولز یہاں پہ لکھ دوں اکانٹنگ میں آپ لوگ دو لفظ سنو گے اور وہ دونوں لفظ جو ہیں وہ آپ کے بکس میں ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے ڈیبیٹ اور ایک کا نام ہوتا ہے کریڈٹ اچھا اب میں پہلے کچھ رولز بتا دوں اور اس کے بعد پھر میں ڈبل اینٹری کی ڈسکشن کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کچھ ایکزیمپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں رول کچھ اس طرح کے ہیں کہ کبھی بھی اگر آپ کے ایسٹس آپ کے بیزنس میں انکریز ہوں گے کبھی بھی اگر آپ کے ایسٹس آپ کے بیزنس میں انکریز ہوں گے تو آپ ایسٹس کے اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کرو گے اور اگر ڈیکریز ہوئے تو کریڈٹ اگر اگر لائیبیلیٹیز کبھی بھی انکریز ہوں گی تو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے اور ڈیکریز ہوں گی تو ڈیبیٹ کریں گے اگر اگر کیپیٹل کبھی بھی انکریز ہوگا تو کریڈٹ کریں گے اور اگر ڈیکریز ہوگا تو ڈیبیٹ کریں گے اب یہ رولز ابھی شاید جو پہلی بار اکاؤنٹس پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بہت عجیب لگ رہے ہوں لیکن with the passage of time آپ کی اس پہ بہت اچھی گرپ آ جائے گی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اتنی پریکٹس جب کر لوگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو یاد ہو جائے گا ایسیٹس کبھی بھی انکریز ہوں گے ڈیبیٹ ڈیکریز ہوں گے کریڈٹ لائیبیلیٹیز کبھی بھی انکریز ہوں گی کریڈٹ ڈیکریز ہوں گی ڈیبیٹ کبھی بھی انکریز ہوں گا کریڈٹ اور ڈیکریز ہوں گا تو ڈیبیٹ ٹھیک ہے اب زرہ ہم ایک ٹرانزیکشن لکھتے ہیں ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایویٹ جو بزنس میں اکروا ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایک مونٹری ایونٹ جو ایک بزنس پر اکروا اس کو فیلال آپ ایزا آ آ انڈرسٹ آنڈنگ ٹرانزیکشن سمجھ ٹھیک ہے لیٹ سے لیٹ سے میں já کہتا ہوں ایک یہ پر بات لکھتا ہوں ایک بات لکھتا ہوں یہاں پر mister mister a started with $500 cash number two Mr. A bought ہماری ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہماری ویڈیوڈیوڈا ٹھیک ہے یہ تین باتیں لگ دی اچھا ہم یہ پڑ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں asset is equals to capital plus liability اب ایک ایک کر کر ہم transactions کو انیلائز کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے مسٹر اے started business with dollar five hundred cash مسٹر اے نے ایک business start کیا اور وہ اپنے پاس سے five hundred dollars اس business میں لے کر آیا یعنی کہ business میں cash آیا ہے cash increase ہوا ہے اگر میں اس equation کی بات کروں assets is equals to capital plus liability تو یہ جو پہلی transaction ہے اس کے ہونے کے بعد کیا ہوگا assets جو ہوں گے وہ five hundred ہوں گے کیونکہ یہ کیا ہے یہ ہے cash اور یہ equal ہوگا یہ اپنے گھر سے cash لے کر آیا ہے یعنی کہ capital five hundred اور liabilities کتنی zero یہ five hundred کے capital ہے یہ پہلی transaction ہے نا five hundred روپیز کے assets آگے business میں جو ہیں cash اور وہ خود لے کر آیا ہے یعنی کہ وہ capital ہے پہلی transaction اس طرح سے اگر accounting equation کی form میں جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اس طرح کی کچھ نظر آئے گی اگر میں اس کو record کروں ٹھیک ہے نا اگر کوئی بولے کہ اس کی double entry بناو تو double entry بنانے کے لیے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ columns بناتے ہیں یہ پہلا column ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا column ہے اور اس کے top پر لکھتے ہیں debit اور credit فکر نہیں کرنا دو بار ویڈیو دیکھنی پڑے دو بار دیکھ کر آرام سے تسلی سے چیزیں cover کرنا because پہلی بار جو accounts پڑھنے ہیں ان کو obviously تھوڑا سا زیادہ time لگے گا لیکن اگر میں پہلی transaction پاس کروں کوئی بولے کہ یار اس کی double entry بناو اچھا double entry double کے word کا مطلب یہ ہے کہ ہر entry یا ہر transaction for example یہ ون ہے نا تو یہ ون جو ہے نا یہ جو ایک transaction ہے اس کی double entry کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو امپیکٹ ہوں گے double impact ہوں گے کوئی ایک چیز increase decrease ہوگی اور دوسری بھی increase decrease ہوگی اب اگر کوئی بولے گا کہ یہ والی transaction پاس کرو بزنس کے point of view سے تو بزنس میں five hundred ڈالرز cash increase ہو رہا ہے بزنس میں five hundred ڈالرز cash آ رہا ہے بزنس میں five hundred ڈالرز cash input ہو رہا ہے یعنی کہ cash increase ہو رہا اور cash کیا ہے cash asset ہے اور اگر cash asset ہے اور asset increase ہو رہا ہے تو as per the rules as per the rules اگر کوئی asset increase ہو گا تو اس کو کیا کریں گے debit کریں گے اور mr اپنے گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہے یعنی capital لے کر آ رہا ہے یعنی کہ business میں capital increase ہو رہا ہے اور capital increase ہوتا ہے تو credit کرتے اگر کوئی پہلی بار اکاؤنٹ پڑھ رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے پوری ویڈیو دیکھو ایک بار کافی کرو دوسری بار دوبارہ سے دیکھو بہتر فیل کرو گے with the passage of time چیزیں بہت زیادہ grip میں آ جائیں گی تو اگر میں اس کی double entry pass کروں گا وہ کیا ہوگی cash debit cash debit 500 cash اور debit کے نیچے 500 لکھیں گے کیوں because cash debit ہوگا cash کیوں debit ہوگا cash asset asset increase ہو رہا ہے business پہ increase ہوتا تو debit ہوتا ہے and capital credit debt 500 cash debit 500 capital credit 500 یہ پہلی double entry double entry کا کیا مطلب یعنی کہ ایک چیز debit اور credit ہوئی ہے دو چیزیں record کیا اب ہم اور آگے بھرتے ہیں transaction number 2 mister a bought a van worth dollar 200 یعنی کہ mister a نے اب ایک van بھی خرید لی تو business میں van بھی آگئی اور 200 dollars کی van on credit on credit یعنی کہ پیسے ابھی نہیں دی ہے which means liability from xyz limited کسی کمپنی سے خریدی جس کا نام xyz limited تو اگر میں accounting equation کی بات کروں تو اب میرے پاس assets کتنے ہو جائیں 700 ہو جائیں 700 کیوں ہو جائیں 500 cash اور 200 کی van اب دو چیزیں 500 cash بھی ہے 200 کی van بھی ہے is equal to capital capital to 500 because van ہم نے دو کی خریدی ہے لیکن اس کی payment نہیں کری ہے وہ ہماری liability ہے اس کو ہم بعد میں pay کریں گے liability کیا کسی سے loan لے لیا میں کسی کو میں بعد میں پیسے پیسے کروں گا تو liability کیا ہے لائی بیلیٹی ہے اب سر اس transaction کو اس کی double entry کیسے پاس کریں گے کرتے ہیں سب سے پہلی چیز when when کیا ہے asset when کیا ہے asset business میں when آ رہی ہے business میں when increase ہو رہی ہے business میں asset increase ہو رہا ہے asset increase ہوتا ہے تو ہم اس کو debit کرتے ہیں اور ہم یہ when credit پر لے رہے ہیں یعنی کہ جسے ہم یہ when purchase کر رہے ہے اس کو آج payment نہیں کر رہے بعد میں کر یں گے یعنی کہ increase ہو رہا ہے ہمارے business کا ادھار increase ہو رہا یعنی liability increase ہو رہی ہے اور liability increase ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے credit تو اگر میں اس کی double entry pass کروں گا تو اس کی جو double entry ہوگی وہ ہوگی when debit 200 200 xyz limited credit 200 because یہ xyz limited کیا ہے liability ہے آگین double entry کا کیا مطلب ہے ایک چیز debit ایک چیز credit third پر چلتا mister a bought a machine mister a bought a machine dollar fifty fifty dollars کی آپ نے machine خرید دی machine asset ہے اور اگر asset ہے تو business میں machine آئی ہے یعنی asset increase were on cash basis on cash basis کا کیا مطلب ہے on cash basis کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک جگہ سے machine خرید دی اور اس کو اس وقت cash pay کر دیا تو اگر cash pay کر دیا تو میرے پاس cash کم ہو گیا decrease ہو گیا میں pay دیا یعنی cash ایک asset ہے جو decrease ہو رہا اچھا accounting equation کے حساب سے اس transaction سے پہلے میرے پاس 700 assets تھے جس میں 500 rupees cash ہیں 200 rupees کے van care اب کیا ہوگا دیکھو اب cash ہمارے پاس 500 cash تھا وہ 50 سے کم ہو جائے گا کیوں کم ہو جائے گا اس سے کم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جب machine خریدیا اس کے لئے 50 پے کی ہیں تو آپ کے پاس سے 50 rupees کم ہونے چاہیے اور 450 بچ جانے چاہیے تو اب ہمارے پاس cash ہو گا 450 اچھا 7 and 8 میں دوسری جو چیز تھی ون ون تو ہم نے بیچی نہیں خرید نہیں وہ تو 200 پر ہی ہوگی اچھا پہلے نہیں تھی اب 50 کی machine ہوگی تو میرے جو assets ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 700 ہوں گے سر پہلے بھی 700 ہے اب 700 ہے ون کے آنے کی وجہ سے increase نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک asset کم ہوا 50 سے دوسرا asset increase ہوا 50 سے اور capital وہ ہی ہے 500 اور لائیبیلیٹیز بھی وہی ہیں 200 سر اس کی double entry کیا پاس ہوگی دیکھتے ہیں اس transaction کی وجہ سے کیا ہوا سر ہم نے machine خریدی ہے machine آئی ہے ہمارے پاس یعنی asset increase ہوا asset increase ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے debit ہوتا یعنی assets increase ہو اس لئے اس کو debit کریں پہلا کام ہم جو کر لیتے ہیں transaction number three کا وہ ہے machine debit 50 دوسری چیز cash وہ کیا ہو ہے cash decrease ہو cash asset asset ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں cash اور credit کے نیچے لکھ دیں گے 50 ٹھیک ہے اب اچھے سے دو بار تین بار ویڈیو یہ دیکھ نہیں پڑے تو دیکھو اور اچھے سے اپنی double entries کو پکا کرو ابھی تو ہم نے صرف 3 double entries پاس کری ہیں ہم مزید بہت ساری practice کریں گے تا کہ آپ کی double entries وہ پکی ہو جائیں لیکن اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہی تک چیزیں limited رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اور ایک بار confirm کر لو کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی باقی میں ہمیشہ واتسیپ پر آپ لوگوں کے لئے آپ واتسیپ پر مجھ سے کوئی بھی کوئی ری پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ